ہر جبہ کو تبلیغ کرتا ہوں لوگوں کو میں اسرے زیدے سے یہاں پہ تبلیغ کرنے آیا مگر میں اپنی جگہ کوشش کروں نہ سوچوں کہ میں بھی مقلب بندہ ہوں میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں میں کتنا عمل کرتا ہوں کتنا عمل کرتا ہوں کئی میرے کیفیت ماچی ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن خود عمل نہیں کرتا کئی ایسی کیفیت تو نہیں ہے امام شاہد شاہبی علیہ الرحمن فرماتے ہیں امام قضی علیہ الرحمن ایہیہ اور اگرم کی پہلے دل میں دکھا ہے امام شاہبی خرماون قیامت کا دن ہوگا جنتیوں میں سے ایک قوم نکلے گی جو جہنمیوں کو دیکھے گی جمعیران عرض ہے جہنمیوں ہم جنت میں پہنچے آپ کی تربیت سے بتادی بھی کم و بتربیت بھی کم آپ نے تربیت کی هم جنت میں چلے گئے مگر اے جہنمیوں تم تو لوگوں کو تربیت کرتے تھے تم تو واضگتے تھے نصیت کرتے تھے تو انہیں نصیت سے تو ایسے اثر ہم جنت میں چلے گئے ہیں تو جہنم میں کیسے پہنچ گئے ہے وجہ تو بتا دو یہ جہنمی کہیں گے ہم حکم دیتے تھے نا نو نا مرو ہم حکم دیتے تھے لوگوں نماز پڑھو بدنگاہی مت کرو روزہ رکھو یوٹیوب پہ گلت چلے مت دیکھو لیکن ہم سے خود غلطیاں سابت ہو جاتی تھی ہم خود غلط کام کرتے تھے ہم لوگوں کو کہتے تھے زنا سے بچو لیکن ہم خود بدنگاہی کرتے تھے ہم لوگوں کو تربیت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے اس کی بدولت اللہ پاک نے میں جھنم میں داخل کر دی ہم گور کر دے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے ہمیں گورس میں آ کر یہاں پر دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ کر میں کتنا صدر گیا ہوں میری قیفیت جو میں گورس میں آنے سے پہلے ان اسلامی بھائیوں کے بیان میں سننے سے پہلے میری قیفیت اگر گانہ سننے کی کی کیا گانہ سننے کی عادت مجھ سے دور ہوئی کون مائے کا لالہ حصہ ہوگا جو بھی مجمع میں کھڑا ہو جائے کہہ مولی صاحب لیجے میری یوٹیوب کی ہشنے چک کر لیجے دیکھیں میرا یوٹیوب کتنا پیور ہے کتنا میں پیور ہوں اسلام کے لئے میں آپ دیتا ہے یہ گور کر دوں کہ میں کتنا اسلام میں پیور ہوں ہم اپنے آپ کو پاک تو کہتے ہیں پروتگار فرما فلا تو ذکو انسکو اپنے آپ کو سترامت کہا کرو ہم گنے لوگے پیارے اسلام بھائیوں ہمارے پسینوں سے بدبو آتی ہے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے گرمی شنون اگست جولئے کا مہینہ ہوتا یہ اسلامی اس بات نہ پچھنا پسینی نیران اور اکھ نیران کوئی ہمارے قریب نہیں بیٹھتا ہم گوڑ کریں ہم آپ نے کو اچھا گئتے ہم بس نماز پڑھ لیں ہم شاید جنت کا چکر ہم نے حاصل کر لیں نا نا پیارے اسلام بھائیوں جنت اتنی آسان نہیں ہے اپنے آپ کو نیک سمجھنا دوسرے کو برا سمجھیں یہ حق اس نے دیلیا آپ کو تقوی تو یہی ہے کہ تقوی کی تاری جو ان میں سیری نیکی ہے تقوی یہی ہے کہ تقوی سے بچا جائے تقوی یہی ہے کہ تقوی سے بچا جائے اس سے مراد کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے تقوی سے بچے خرمات اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ خود نیو کام کرتے ہو تو دو دن کے بعد آپ کو سارے لوگ بوئے نظر نہیں آنے چاہیے تو اگر دون دون نماز چپلن ترے میدائی کو سنوان سیمی سچو بنا گار اس کو بولا آپ بنا گار اس کو بولا آپ بنا گار یہ ہے تقوی سے بچنا مجھا دے اپنی حسنی کو اگر کچھ ملتبہ چاہے کہ دانہ خات میں مل کر بلے بلزار ہو جاتا ہے مجھا دو اپنے ہاتھ آپ کو اگر کسی کے آگے آپ کو جھنا پڑے تو جھک لو اور جنت حاصل کر دو ہماری کیا پیٹ ہو نہیں ہوتی نگران شورا فرما دیکھتی شریف کا خلاصہ تین چیزیں اپنے سوسائیٹی میں آپ جالو کر لو آپ کی سوسائیٹی میں مدنی ماہور قائم ہو جائے گا آپ کو مدنی کافلوں کی حاجت نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اس طرح چیزیں پر عمل کر رہا ہوں ہمیں پھر دعوت اسلام کے مدنی کا پھر بہر سے بلانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں تن مدنی ماہور قائم ہو جائے گا ہوتی چیزیں شیعہ ہیں جو تم سے رشتہ جوڑے جو تم سے رشتہ کاتے تم اس سے رشتہ جوڑو یہی سے سلام کرو یہ کیا پھر تو یہ کیا ہے ایچوز خاندر ہم سائیو پروس نہیں کیا پٹنجو پروس نہیں کیا جب ہمارے گھر میں کھاندر ہوگا ہم بھی دعوت نہیں دیں یہ تو ہندووں کا طریقہ ہے یہ تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی نبی باق کی تعلیم تو یہ تھی اپنے جسد ادھد اور پتھر کھاتے پھر بھی دعائیں دیتے پھر بھی پھول لے کیونکہ پہ جاتے لوگ پھول میرے درست کو خواب ہو دوسری چیز جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو تیسری چیز جو تمہیں محروم کرے جو تم پر ظلم کی پھول